ہمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ اکرمہ جادون اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بین 24 نیوز پتنی کے بلانے پر سسرال پہنچا پتی گایا پتنی نے کہا مجھے کوئی جانکاری نہیں میرے لیے تو وہ مر گیا اتر پردیش کے جنپر دلیگر کی گوتوالی کھیر علاقے کے گاؤں انڈلا میں پتنی کا فون پر حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک پتنی نے اپنے پتی کو کئی انے موبائل سے فون کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے سسرال بولایا پتنی کے کہنے پر بارہ مائی کو پتی حریانہ کے بللبگر اپنی سسرال پہنچ گیا لیکن سسرال پہنچنے کے کئی دن بعد پتی اپنے گھر علیگر واپس نہیں لوٹا تو پریوار کے لوگوں کو چنتہ ستانے لگی جس کے بعد پریوار کے لوگوں نے پتنی کے بولانے پر سسرال گئے بیٹے کی پتنی کو بللبگر فون کر جانکاری کی گئی پتنی کے دورہ جواب دیا گیا کہ اس نے پتی کو نہ تو فون کر بولایا اور اس کو اپنے پتی جانکاری بھی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو اس کا پتی پہلے ہی مر چکا ہے اتنا کہتے ہی پتنی نے فون کار دیا پتنی کے اتنا کہتے ہی سسرال سے گائب ہوئے سوشیل کے پریوار کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے اس کے بعد پریوار کے لوگوں نے پتنی کے کہنے پر سسرال گئے پتی کے اچانک گائب ہونے کے بعد کھیر تھانے پہنچ کر پولس نے اپنے گائب ہوئے بیٹے سوشیل کی تلاش کرنے کی گوہر لگائی ہے جانکاری کے انسار اتر پردیش کے جنپت علیگر کی کوتوالی کھیر شیطر کے گاؤں انڈلا نیواسی گورف پتر کارے لال کے دوارہ پولس کو مقدمہ درج کرنے کے لیے دی گئی لکھت تحریر میں آروپ لگایا گیا ہے کہ اس کا بڑا بھائی سوشیل کو مار بارہ مائی کو دوپیر قریب دو بجے اپنے گھر سے ہریانہ کے بلپ گھر تھانہ بلپ گھر کندن کالونی ست امبیڑ کر چوک کے پاس اپنی بڑی سالی رچنا پتنی ہیمراج کے ساتھ اپنی پتنی کو لینے کے لیے سسرال گیا تھا لیکن پتنی کو سسرال لینے گیا سوشیل لوٹ کر اپنے گاؤں انڈلا واپس نہیں پہنچا گورف کا آروپ ہے کہ اس کے بھائی کے سوشیل کے پاس دس مائی کو اس کی پتنی کے دوارہ کئی انے نمبروں سے فون کیا گیا تھا فون کرنے کے دوران پتنی نے اس کے بھائی سے کہا تھا کہ اس کو سسرال بلپ گھر سے لینے کے لیے آ جائے جہاں اس کو بیٹھ کر اپنے پتی سے باتچیت کرنی ہے باتچیت کرنے کے بعد اس کے ساتھ چلنے کی بات کہی تھی اس کے بلانے پر سسرال نہیں پہنچنے پر پتنی کے پریجنوں دوارہ اس کے بھائی کے خلاف تھانے پہنچ کر رپورٹ درج کرانے کی دھمکی دی گئی تھی پتنی کے دوارہ اس کے بھائی سوشیل کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج کرانے کی دی گئی دھمکی کے بعد اس کا بھائی اپنی پتنی کے کہنے پر بارہ مائی کو بلپ گھر اپنے سسرال پہنچا تھا جس کے بعد سسرال گیا بھائی لوٹ کر اپنے گھر واپس ہی نہیں پہنچا گھر نہیں پہنچنے پر اپنے بھائی کی سسرال پتنی کو فون کر اپنے بھائی کے بارے میں جانکاری کی گئی تو پتنی کے دورہ پر جنوں کو بتایا گیا کہ اس نے تو اپنے پتی کو سسرال بلایا ہی نہیں تھا اور اس کو اپنے پتی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے غرف کا اروپ ہے کہ بھائی کی پتنی کے دورہ کہا گیا کہ اس کے لیے تو اس کا پتی مر گیا اور بھائی کی پتنی نے اتنا کہتے ہوئے فون کار دیا بھائی کی پتنی دوبارہ فون کاٹتے جانے کے بعد پریوار کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور پتنی کے بلانے پر سسرال گئے بھائی کی اچانک گائب ہونے کے بعد کوئی جانکاری نہیں ملنے پر پریوار کے لوگ آنند فانند میں خیر تھانے پہنچے گائب پیچ اور گورب نے اپنے گائب ہوئے بھائی سوشیل تلاش کرنے کے لیے پولس کو لکھت میں تحریر دیتے ہوئے مدد کی گوہار لگائی ہے جیبین 24 نیوز کے لیے علیگر سے راکھی اگروال کے ریپورٹ مجھے نہیں بتا دمکیاں آتی ہیں ہمیں نے کوتوالیوں کو چکات دی ہے ہانے میں یہ سمجھ جائے تو کیا کہا ہے پولیس والا بولا ہے کار روائی ہوگی